اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کرسپی فنگر فیش کی یونیک سی اور مزیدار سی کرسپی سی ریسپی شیئر کروں گی تو چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک بڑی فیش لی تھی اور اس کے اندر سے بڑے والا کانٹا نکلوا دیا تھا اور اس کے اوپر جو بلیک سکن ہوتی ہے وہ بھی اتروا دی تھی اور ایسے اس کو فنگر شیپ میں کٹ کروا لیا تھا پھر اس کے بعد میں نے فیش کو نمک اور اجوائن لگا کے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑا تھا پھر اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور واش ہونے کے بعد یہ بہت زیادہ ساپ ستھری اور بہت نیٹ لین ہو گئی ہے اب ہم اس کا نیکس پروسیس کرتے ہیں تو اب ہم اس میں سرکا ایڈ کریں گے 5 سے 6 ٹیبل سپون ہم اس میں سرکا لگائیں گے اور ہاف گلاس ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے سرکا لگانے سے فیش کی سمیل بلکل ختم ہو جاتی ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے فیش کو سرکے اور پانی میں ہم ڈپ کریں گے تو یہ ہو چکی ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ریس دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا نیکس پروسیس کریں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم فیش کو اس پانی اور سرکے میں سے نکال لیں گے ایسے فیش کے پیس ہاتھوں میں لیتے جائیں گے اور ان کو اچھے سے نہیں چوڑ لیں گے تاکہ اس میں کوئی پانی ہی نہ رہے اور بلکل احتیاط سے کرنا ہے تاکہ فیش کے پیس ٹوٹیں بھی نہ اور یہ رکھتے جائیں گے اور اسی طرح ہم ساری فیش کو ایسے نہیں چوڑ لیں گے تو اب ہم فیش کو میرینیٹ کریں گے میرینیشن کے لیے میں نے مسالہ پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا اور یہ مکس مسالے میں جو انگریڈینٹس میں نے ایڈ کیے ہیں اس میں ہے لسن پائسز میں ہے سالٹ وان ٹی سپون کیونکہ اس میں آلریڈی سالٹ موجود ہے جو میں نے پہلے اجوائن پر لگایا تھا اس کے علاوہ ریڈ چیلی پاوڈر ہے وان ٹیبل سپون حلدی پاوڈر وان ٹیبل سپون چیلی فلیکس وان ٹیبل سپون بلیک پیپر وان ٹیبل سپون اور گرم مسالہ پاوڈر وان ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں سوکہ دنیا ایڈ کیا ہے اور ان سارے انگریڈنٹس کو اچھے سے خوٹ لیا تھا اور مسالہ جیسے میں نے ریڈی کیا اور جیسے سپائی سے سارے ایڈ کیے وہ بلی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی ویٹن میں آپ لوگوں کو توا فیش کی ریسیپی مل جائے گی اس میں میں نے یہ سارا پروسیجر بتایا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا تو اب یہ مسالہ ہم فیش کو لگاتے ہیں اور یہ فیش بلکل بون لیس ہے اس میں کوئی کانٹا وغیرہ نہیں ہے اسی طرح ہم تھوڑا تھوڑا مسالہ لیتے جائیں گے اور فیش کو لگاتے جائیں گے کچھ لوگ اس میں خالی سپائیسز ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے آپ لوگوں کو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سپائیسز کو لسن کے ساتھ ہی سارے انگریڈنٹس کو ساتھ ہی اوٹ لینے سے اس کا ذائقہ جو ہے بلکل بزار جیسے آتا ہے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح ضرور ٹرائے کریں سارے فیش کو میں نے مسالہ لگا لیا ہے یہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے کور کریں گے 2 سے 3 اورز کے لیے تاکہ سارے سپائیسز اس میں اچھے سے سیٹ ہو جائیں تو فیش اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کی کوٹنگ ڈیڈی کرتے ہیں کوٹنگ ڈیڈی کرنے کے لیے میں نے میدہ لیا ہے ورن کا اور فونٹ سٹارٹس دیا ہے ہے ہاف کپ اس کی کوٹنگ ڈیڈی میدے سے ہاف لی ہے اور اب ہم یہ ڈیڈی ڈیڈیڈیڈز مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکے ہیں اب ہم اسے فیش بے ایڈ کریں گے یہ ڈیڈی ڈیڈیڈیڈز ہم نے جب فیش فرائی کرنی ہے اس پر ایڈ کرنے ہے پہلے ایڈ نہیں کرنے نہیں تو فیش بسپی اور پرنچی نہیں بنے گی اسے اچھے سے مکس کر لیں گے فیش اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم فیش کا ایک ایک پیس لیتے جائیں گے اسے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور اب اسے ہم ڈیڈ گرمز لگائیں گے اسے رکھتے جائیں گے تو سارے فیش کے پیس پہ بریڈ کرمز کی کوٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اسے فرائے کریں گے اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیا ہے اور ہر لیئر کے بعد میں نے اس میں کلنگ شیٹ لگائی ہے اور اسے آپ سٹور کر سکتے ہیں ٹو ویکس کے لیے اور اب ہم اسے فرائے کرتے ہیں اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ایک ایک کر کے ہم یہ پیس میں ڈالتے جائیں گے اور اسے میڈیم ٹو لوگ لیم پہ فرائے کریں گے دیکھ منٹ کے لیے تو یہ ایک سائٹ سے گھو چکی ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور اسے فرائے کریں گے گولڈن براؤن کلر آنے تک تو پیش اچھے سے گھو چکی تھا دونوں سائٹ سے یہ گولڈن براؤن ہو گئی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے تو پیار ہے مزے دار کرسپی اور کرنچی فنگر پیش بہت ہی مزے کی اور بہت کرسپی بنی ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ آج کی اچھی بات بھی شیئر کرتی ہوں کیونکہ اکل مند اور بے فروف میں کچھ نہ کچھ ایپ ضرور ہوتا ہے لیکن اکل مند اپنے ایپ خود تلاش کرتا ہے جبکہ بے فروف دوسروں میں ایپ تلاش کرتا ہے سو بار اسے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ مزے دار کرسپی سی فنگر فش کی ریسی پی بہت پساندائی ہوگی تو تھامز اپ اور اگر ابھی تک آپ نے لیشی ویڈ موم چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مجھ بھولیں چونکہ اس سے آنے والی میری حال ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ چاہیے میں نیک ہوں گے آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی